ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان پر بیٹا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک انچا انچا بولنے لگا درزی نے اس کو ایک روڈی کا ٹکڑا دیا وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا ایک دن آتی آیا لیکن درزی نے اس کو روڈی کے بجائے سوئی چبا دی ہاتھی باگ گیا اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کچھلے سے بری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کچھلی درزی کے کپڑوں پر فیک دی درزی کے سارے کپڑے حراب ہو گئے درزی ستار پکڑ کر رونے لگا اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جسا کرو گے وہ سابر ہو گی اور اگر ویڈیو چلے گئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس پیچ کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان پر بیٹا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک انچا انچا بولنے لگا درزی نے اس کو ایک روڈی کا ٹکڑا دیا وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا ایک دن آتی آیا لیکن درزی نے اس کو روڈی کے بجائے سوئی چبا دیا